موسیقی عالم برزخ کا مشہدہ کرتے ہوئے آپ کی نظر ایک ایسی جماعت پر پڑی جن کے سر نہائیت وزنی پتھروں سے کچھ رجا رہے تھے اس لرزہ خیز منظر کو دیکھ کر آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور انہیں اس طرح کیوں سزا دی جا رہی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پنجگانا کی ادائیگی میں سستی کرتے تھے یعنی یہ وہ بدبخت ہیں جن کے کانوں میں معزن کی آواز پہنچنے کے بعد بھی یہ مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھاتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے کھرچ رہے تھے یہ تعجب خیز منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی ان کی حیبت کرتے تھے اور ان کی عبرو ریزی کرتے تھے چلتے چلتے آپ کی نگاہ ایک ایسے گروہ پر پڑی جن کے پیٹ مکانات کی مانند تھے اور ان میں سام بری ہوئے تھے جو باہر سے صاف نظر آ رہے تھے یہ عجیب و خریب منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا جرم کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ سودھ خور ہیں دوسری روایت میں ہے کہ میراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا ہے اور پتھروں کو لکمہ بنا بنا کر کھاتا جا رہا ہے پوچھنے پر جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کا سودھ خور ہے آپ آگے بڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہی کی کینچوں سے کٹے جا رہے ہیں اور دوسرے ہی لمحے وہ درست ہو جاتے ہیں یہ سلسلہ بلا توقف جاری ہے یہ عجیب حالت و قیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ بد نصیب کون لوگ ہیں اور کس جرم کی پاداش میں انہیں اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے تو جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ اور واعیزین ہیں جو دوسروں کو نصیب تو کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے ایک موقع پر آپ نے ان بے عمل واعیزین اور داعیوں کا حال بیان فرمایا کہ جنہیں قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا شدت حرارت کی وجہ سے ان کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ انہیں لیے آگ میں اس طرح پھریں گے جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے یہ دیکھ کر دوسرے جہنمی پاس آ کر ان سے اس خطر ناک سزا میں مبتلا ہونے کی وجہ پوچھیں گے اس پر عمل نہیں کرتے تھے واعیزین بے عمل کی سزاؤں کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرم گاؤں پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے تھے اور یہ لوگ اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے تھے اور زقوم یعنی جہنم کی انتہائی کڑوی اور بدمودار غزائے کھاتے جا رہے تھے ان لوگ کا حال بلاحظہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلی امین سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے تھے عالم برزخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ مرد و خواتین ہیں جن کے سامن ایک ہنڈی میں پکا ہوا اور ایک ہنڈی میں کچھا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے مگر یہ بد اکل پکا ہوا تیب گوشت چھوڑ کر کچھا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اکلوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے جبریلی امین سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور ان کا معاملہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال و پاکیزہ بیویاں موجود ہیں مگر پھر بھی یہ زانیاں اور فہشہ عورتوں کے ساتھ شب باشی کر رہے ہیں یا وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال و طیب شوہر ہیں پھر بھی یہ زانی اور بد کردار مردوں کے ساتھ رات گزارنے میں مصروف ہیں سفر میں اراج میں پیش آئے واقعات و کمالات پڑھ کر رب العالمین کی قدرت و طاقت پر اور و فکر کرتے رہیں کہ وہ کس قدر عظیم ہے اس کے حکامات و فرمودات پر عمل پینا ہونے کی عصائی و کوشش کرتے رہیں اس بے مثال واقعہ کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نزدیک آپ کا کس قدر اونشہ مقام ہے کہ انہیں عرش پر مہمان بنا کر بلائے گیا اور اپنے آپ کو امت محمدی میں ہونے پر خدا کو شکر بجا لاتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کو دل میں بٹھائیں آپ کی مبارک و مسخوط تعلیمات کے مطابق خود کو ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں آپ کی پاکیزہ سنتوں کو گلے لگانے کی سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کریں اور سفر مہراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ میں جن گناہوں اور جرموں کے عذابات کا مشاہدہ کیا ان سے اپنے آپ کو اور امت مسلمہ کو دوسرے افراد کو بھی بچانے کی فکر کرتے رہیں واقعاً سفر مہراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال برزخ کا جو مشاہدہ کروایا گیا اس میں ہمارے لیے درس ای برت ہے